کہ عبد الحمید چشتی صاحب نے جو چیلنج کیا تھا کہ میں آپ کے جو سوالات ہیں گویا کہ جو آپ کا دعویٰ ہے میں اس پر مناظرہ کرتا ہوں مفتی فضل عمد چشتی صاحب نے اس کا چیلنج قبول کیا تھا ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ عبد الحمید چشتی صاحب آپ کو اب بھاگنا نہیں چاہیے اور بھاگنے کے راستے تلاش نہیں کرنے چاہیے تو چنانچہ عبد الحمید چشتی صاحب نے پندرہ کے قریب سوالات جو ہے وہ مناظرے کے ساتھ مشروط کر دی ہیں کہ یہ یہ ہمارے شرائط ہیں اس پر پھر ہم مناظرہ کریں گے ان میں تمام شرائط تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا ایک طویل وقت چاہیے ان کے لیے لیکن سرے دست سرسری چند ایک سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ انہوں نے مناظرہ کے لیے مشروط کیے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے ساتھ پندرہ کے قریب علماء ہوں گے پندرہ کے قریب علماء مناظرے کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے بھئی مناظرے کا چیلنج تو عبد الحمید چشتی نے دیا تھا تو پندرہ علماء کا کیا کام ہے جبکہ مفتی فضل چشتی صاحب نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ جب آئیں گے میرے پاس تو میرے ساتھ بیس علماء ہوں گے پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی پندرہ بیس میرے ساتھ بھی ہوں گے ان کی طرف سے تو کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے کوئی شرط ہی نہیں ہے لیکن آپ نے پندرہ علماء کی شرائط رکھ دیں اور ساتھ کے ساتھ مناظرہ سے دو دن پہلے ہم آئیں گے بھئی وہ کیوں آئیں گے وہ اس لیے آئیں گے کہ آپ کی لائبریری میں ہم مناظرے کی تیاری کریں گے یہ تو ایک عجوبہ ہے کہ پندرہ علماء آئیں گے بھئی اس سے بہتر تو یہ تھا عبدالحمید چشتی صاحب آپ شکست تسلیم کر لیتے ہیں بھئی آپ نے تیاری مناظرے کی جگہ آپ پر کرنی ہے تو اب تک آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ کی تیاری نہیں تھی تو آپ کا چیلنج کرنا بنتا ہی نہیں تھا چیلنج کیوں کی آپ تو جب چیلنج نہیں بنتا تھا کہ آپ کی تیاری نہیں تھی تو یہ تو آپ نے چھوٹا مو بڑی بات کر دی ہے تو اب دوسرا یہ ہے کہ پندرہ علماء دو دن پہلے آئیں گے ان کے ظاہرہ خراجات بھی ہیں ان کی رہش کا انتظام بھی ہے ان کے کھانے کا انتظام بھی ہے تو مفتی فضلہ مچشتی صاحب نے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ذمہ داری نہیں لی کہ آپ پندرہ بیس علماء کو ساتھ لے آئیں اور اس کا ساتھ سارا خرچہ ہے وہ مفتی صاحب کے اوپر تو یہ سوچنے کی بات ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اس کے ساتھ ہی اور بھی شرائط رکھی ہیں کہ جن شرائط کو سن کر آدمی حیران ہوتا ہے کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے یا کسی کے اوپر بوجھ بننا ہے مناظرہ کرنے کے لیے صرف ایک آپ کی ذات کافی تھی آپ مفتی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں آپ کی لائبریڈی میں وہاں بیٹھ کر بات ہو جاتی کوئی جنگ و جدل تو نہیں ہو رہی کوئی مقابلہ تو نہیں ہو رہا بیٹھ کے بات کرنی ہے آپ نے جس چیز کا چیلنج کیا ہے اس پر بات ہوگی آپ نے بھی دلائل دینے ہیں مفتی صاحب نے بھی دلائل دینے ہیں تو بہر کیف عبد الحمید چشتی صاحب سے ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ وہ چیلنج کرنے کے بعد مختلف قسم کی شرائط رکھ کر مفتی فضلہ مچ چشتی صاحب کو گویا کہ پریشان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ خود ہی اپنی شکست مان لیں ہیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا ایک طرف ان کے دلائل کا امبار ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جنہی ہیل و حجت کے ساتھ ہی مناظرہ ختم ہو جائے اب یہ نہیں ہوگا